نصیر الدین شاہ کو پہلا کردار نبھانے پر کتنے پیسے ملے تھے؟ بولی ووڈ کے سینئر ادھکار نصیر الدین شاہ کو انڈسٹری کے بہترین ادھکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ادھکار کو پہلی فلم میں کام کرنے کے کتنے پیسے ملے تھے؟ نصیر الدین شاہ نے اپنے کریئر کا باقاعدہ آغاز 1975 کی ہندی فلم نشان سے کیا تھا جس میں انہوں نے شابان آسمی کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا تھا اس کے بعد ادھکار نے بے شمار فلموں میں ادھکاری کے جہور دکھائے لیکن شاید بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ نصیر الدین نے نشان سے پہلے ایک اور فلم میں بھی کام کیا تھا اور اصل میں وہی ان کی پہلی فلم تھی ایک پرانے انٹرویو میں ادھکار نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے ادھکاری کیسے شروع کی تھی اور انہیں پہلا کردار ادا کرنے پر کتنے پیسے ملے تھے نصیر الدین شاہ نے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار انیس سو سٹھ سٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم آمان میں کام کیا تھا جس میں انہیں ایکسٹرا یعنی اضافی کردار دیا گیا تھا ادھکار نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ فلم میں پہلا کردار نبھانے پر انہیں صرف ساڑھ سات روپے ملے تھے دوہزار بارہ میں دیئے گئے انٹرویو کے دوران انہوں نے مزید بتایا کہ جب میں نے مہن کمار کی بنائے ہوئی فلم آمان میں کام کیا تو اس وقت میری عمر سولہ برس تھی نصیر الدین شاہ کا اپنے پہلے کردار کے بارے میں بتانا تھا کہ فلم کے آخری سین میں جہاں راجندر کمار کا جنازہ لے جایا چاہ رہا ہے میں بالکل ان کے پیچھے کھڑا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے ساڑھے ساتھ روپے دیئے گئے اور یہ پیسے دو ہفتے تک چلے تھے ادھکار نے مرکزی کردار کے طور پر اپنی پہلی فلم نشاند کے بارے میں انکشاف کیا کہ ان کو اس فلم میں بہترین کردار نگاری کے بچائے درحقیقت زیادہ وجی نہ ہونے پر منتخق کیا گیا جائپور لیٹریجر فیسٹیول میں بات کرتے ہوئے نصیر الدین شاہ کا بتانا تھا کہ اپنی عام شخصیت کی بنا پر مجھے نشاند جیسی فلمیں ملیں تاہم اپنے تمام کرداروں میں نشاند کا رول میرے دل کے بہت زیادہ خریب ہے کیونکہ اس فلم نے مجھے شناخ دی اور میرے سفر کا آغاز ہوا اور پھر مجھے منتھن اور جنون جیسی فلمیں ملیں نصیر الدین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ کئی بار میری شخصیت میرے حق میں بہتر ثابت ہوئی مگر ہمیشہ نہیں اس کی وجہ سے ہی میں اپنی محبوبہ کو کھو بیٹھا جو سوچتی تھی کہ میں اتنا اچھا نظر نہیں آتا میں جگہ نہ ملنے پر مایوس ہی بھی ہوئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح ہاں کے معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی چنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں